میں پوچھتی ہوں کہ مجھے اپنے عوام سے دور رکھنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے میں پوچھتی ہوں کہ قائد عوام کو کس جرم میں پاسی دی گئی کیا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو بڑی قوت بنانے کی کوشش کی یا یہ کہ ہمارے ملک میں سنتی انقلاب لانے کی کوشش کی تاکہ روزگار پیدا ہو یا یہ کہ انہوں نے ملک کو ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل ملز کراچی میں لگا کر دی یا یہ کہ ہمارے ملک کو گندم کی پیداوار میں خود کفیل بنایا قائد عوام کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریب عوام کی بات کرتا تھا مظلوموں کی بات کرتا تھا اور پاس بندہ علاقوں کے رہنے والے لوگوں کا بات کرتا تھا عوام کی حقوق کی بات کرتے تھے عوام کی حکمرانی کی بات کرتے تھے تو وہ طبقہ جو نہیں چاہتا کہ عوام سر اٹھا کر کے جیئے جو عوام کو ہمیشہ غلام بنا کر کے رہنے چاہتے ہیں اس نے قائد عوام کو فاسی پر چڑھایا لیکن بھٹو مرا نہیں بھٹو زندہ ہے ہر بچہ بچہ کہتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اور جب کارساز کے واقعے کے بعد جب کارساز کے واقعے کے بعد میں ایک ماں کے پاس گئی افسوس کرنے کے لیے غم بانٹنے کے لیے تو وہ غریب ماں نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا مزدوری کرتا تھا میرا بیٹا کراچی گیا مزدوری کرنے کے لیے تاکہ ہمارا گھر چلے مگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہیں پیپلز پارٹی اس ملک کو بچائے گی میرے دوسرے بیٹے کو بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میں پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی والے جمہوریت پسند والے مظلوم کے دوست اور ساتھی کہتے ہیں کہ کتنے بھٹو ماریں گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا آج وہ لوگ جو لوگ دھانلی سے جیتی ہوئی ایک سیٹ کے زور پر عوام کا حقوق کا سودھا کرتے ہیں اور فوجی حکومتی کے منتیں کرتے ہیں سوبے کے سب سے بڑی کرسی تک نہیں پہنچا کر اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے میں انہیں یاد دلانے چاہتی ہوں کہ جب زیاء الحق گیارہ سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو زیاء الحق کے پیداوار پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ آج جانوری کو انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے آج جانوری کو ختم ہوگی ظلم کی یہ کالی رات اور تلو ہوگا عوام کے لیے ایک نیا سورج جو لائے گا ان کے لیے روزگار تعلیم امن انصاف اور ترقی ہم نے اپنی پچھری حکومتیں میں بھی روزگار فرائم کیے لیکن بعد میں آنے والی حکومتوں نے وہ روزگار شینہ ہم نے کئی سنتی منصوبوں کی ابتدا کی تاکہ معاشی ترقی ہو سکے لیکن ہماری حکومت کو ختم کرنے کے بعد ان منصوبوں کو سردخانے میں ڈالا گیا میر پرخاص کے ساتھ تھر میں بہت سرمایہ ہے میر پرخاص کے نزدیک تھر کے لوگوں کے پاس کالا سونا ہے پر؟ کیا